پچاس کلومیٹر تک علاقے میں احداث کو نشانہ بنایا ڈیبوٹ ائر بیس کو بھی حزباللہ کے راکٹ انگلی کا نشانہ منایا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق لفنان سے ہونے والے راکٹوں کے حمدے کے باعث جہاں تر مقبوز ہے بستیوں میں سائرن پچھنے لکے وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی میں شرکت کے لیے آج لندن سے اب بیکہ پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے 27 ستبر کو اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی کے 89 اجلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم مسئلہ کشمیر اور فلسین کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کا بوقف پیش کریں گے جینرل اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم اسلاحفوبیا اور انتہا پسندی کا معاملہ دنیا کے حساب نیو جاگر کریں گے اقوام متحدہ علمی داروں میں صلاحات موسمیاتی تبدیلی کلائمٹ پائننسنگ پر بھی بات چیت کی جائے گی جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معوشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے ابھی عوام سے کہہ کے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے محمد شہباز شریف نے کہا کہ معوشی بحالی سیاسی استحقام سے جڑی ہے سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو رلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے عوام سیاسی استحقام کی مضبوطی میں کردار ادا کر کے معوشی ترقی کے امائیت کی سیاسی استحقام کے لیے قوم کا اتحاد پاکستان کے روشن، معوشی مستقبل اور مہنگائی سے نجات کی زمانت ثابت ہوگا وزیراس نے مزید کہا کہ معوشی چیلنجز دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے وزیراعلا پجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سیپیک محض ایک منصوبہ نہیں دو قوموں کے لیے امید ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے وزیراعلا پجاب مریم نواز نے عوامی جمہوری چین کے پچھتر میں قوم دین کی تقریب نے شرکت کی اور چینی کاؤنسل جنرل یاوشیرین سے ملاقات کر کے قوم دین پر مبارک بار کی تقریب سے خطاب کرتے میں مریم نواز نے کہا کہ چین کا قوم دین پر پاکستان کے لوگوں کے طرف سے مبارک بار پیش کرتی ہو پنجاب کے لوگ چینی بھائی بہنوں کو دلی مبارک بار پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چینی قوم نے ترقی کے ساتھ ساتھ مزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز کے آجٹ کی افٹی آر کے پاس تلاحیتی رہی علی پرویز ملک نے کہا کہ جب تک ملک میں موشی استحقام نہیں ہوگا اور سرمایہ کاروں کا اپنا منافع باہر بیجنے کی ازادی نہیں ہوگی کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا بزیر مملکت کا خینا تھا کہ یہ قرض آمی مالیاتی داروں کا پاکستان کے لیے دروازے کولنے کا ثبوت ہے اگر کوئی آئن افتا فنیو وقت لے کر آگے چلنا چاہتا ہے تو کیا ہم ہاتھ کھڑے کر دیں بیوالیاں ہونے دیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکس ریٹرنز کے آرڈٹ کی افپی آر کے پاس سلاحیتی رہی سربراہ جیو آئی فے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ آئن پر عمل نہ کرنے سے ملکہ ہر ادارہ کمزور ہو رہا ہے کراچی میں تقریب سے خداف کرتے ہوئے جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی ملک میں آئین محفوظ ہے نہ ادارے دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک عدم استحکام اور کمزوری کی طرف جا رہا ہے جدی ٹکنالوجی میں بزنس کمیونٹی کی دلچسپی پر خوشی ہے آئی ٹی کے شعبے سے ریبینیو بڑھایا جا سکتا ہے مولانا فضل رحمان کے کہنا تھا کہ دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے ہوادہ نہیں ہماری معشد بھی ٹھیک نہیں آئین پر عمل نہ کرنے سے ملکہ ہر ادارہ کمزور ہو رہا پاکہ وزیر داخلہ محسن نقفی نے سعودی عرب کے قوم دن پر مبارک بات پیش کی اس حوالے سے محسن نقفی کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان بن اپتل اسیز ولی اہید محمد بن سلمان شاہی خاندان اور سعودی عرب کے عوام کو دل کی اتا کہ رائیوں سے نیخ آشات اور خیر سغالی کا پیغان دیتا ہوں مولا نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے سوائے تعلقات دوستی محبت اور بھائیچاری کی حالہ بزوال ہیں پاک سعودی عرب نے دوستی آزمائش کے اور گھڑی میں پورا اتری حجاس مقدس مسلمانوں کی عقیدت کا محور اور روحانی کا بنیادی مرکز ہے بزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے عوام مذہبی اور برادرانہ رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کا ہمیشہ مشکل وقت میں استعاد کیا مارکستان معاشی نظریہ کے حابینی انورا کمار دسان آئکے کو سوی لنکا کے عوام نے نیا صدر منتخب کر لیا سوی لنکا کی تاریخ میں پہلی بار صدارتی الیکشن کے نتائج کے لیے دوسری بار ووٹوں کی گنتی کی گئی کیونکہ پہلی بار گنتی میں کوئی بھی امیدوار صدارت کے لیے مطلوق پچاس فیصد ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں مارکست رہنمہ انورا کمار دسان آئکے تنتالیس اشارہ تین ایک فیصد ووٹ لے کر سب سے آگے رہے جبکہ ان کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر سجید پریمہ داسوہ نے بتیس اشارہ سات چھ فیصد ووٹ حاصل کیے رانمہ مسلم اگنون امیر مقام نے کہا ہے کہ علی وین گنڈا پر نے جو جوامہ اسلام آباد میں کیا وہی لاہور نے کیا علی وین گنڈا پر کو لاہور کی آبام نے ریچیکٹ کر دیا رانمہ مسلم اگنون امیر مقام کو کہنا تھا کہ جلسے میں علی وین گنڈا پر کے بلن والی شکر لوگوں نے دیکھ لی جلسے کے قبارس سے ہوا نکل گئی لاہور نے علی وین گنڈا پر کو فری ہینڈ دیا گیا انہوں نے کہا کہ علی وین گنڈا پر دن میں اس لیے نہیں آئے تاکہ لوگوں کی تعداد کا پتہ چاہ جاتا علی وین گنڈا پر نے جو جوامہ اسلام آباد میں کیا وہی لاہور نے کیا مرکزی رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتہ اسمائیل نے کہا ہے کہ حکومت آئی پی پی سے مطالق صرف دکھاوے کی باتیں کر رہی ہے مفتہ اسمائیل کا کہنا تھا کہ جو آئی پی 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 پاکستانیوں کی ہیں انہیں دباؤ میں لائے جا سکتا ہے گیر بلکی کپنیوں کو دباؤ میں نہیں لائے جا سکتا انہوں نے کہا کہ کپیسٹی پیمنٹ بارے معاملہ بانی پی ٹی آئی دور میں ری نیگوشیٹ ہو چکا ہے شہباز شریف حکومت آئی پی پی سے مطالق صرف دکھاوے کی باتیں کر رہی ہے حکومت آئی پی پی سے مطالق حقیقی اقدامات نہیں کر رہی جب یہ معاہدے کر رہے تھے تب انہیں کپیسٹی پیمنٹ کا سوچنا چاہیے تھا معاہدوں کے دوران بہت غلطیاں کی گئیں نفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ حکومت کی چھوٹی سوچ ہے منی بجٹ ضرور آئے گا اور صدر مملکت آسفیلی زرداری اور چیئرمن پی پس پارٹی بلاو بھٹو زرداری کلبولتستان تا دورہ کرنے کے پارٹی ضرور آئے کے مطابق صدر مملکت آسفیلی زرداری اور بلاو بھٹو سردار سر پراسوں کی مرہوم کی روح کے سال سواد کے لئے پاہ تیخانی کریں گے دورہ کے موقع پر صدر مملکت آرے چیئرمن پی پس پارٹی بزر اللہ سوائی بزرہ سے ملانات کریں گے پارٹی ضرور آئے نے وزید بتایا ہے کہ صدر مملکت آرے چیئرمن پی پاس پارٹی ارکان اسمبلی اور پی پاس پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملانات کریں گے السلام علیکم کوہینوڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کامنہ نکرم اور میں ہوں مہر ایم کیا